بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو ایڈیا کی بیٹنگ دھیر ہو گئی اسٹیلیا کی جویت ہوئی بی بی سی اردو کے مطابق اسٹیلیا کے شہر ایڈلیٹ میں جاری اسٹیلیا اور ایڈیا کے ماہ بین پہلے ٹیسٹ کے تیسرے دن کا آغاز ہوا انڈیا کی پوری ٹیم صرف چھتیس رنز پر ہی آؤٹ ہو گئی اور جواب میں اسٹیلیا نے ایک وکٹ کے نقصان پر نوے رنز کا حدہ پورا کر لیا اور سیریز میں ایک سفر کی برطری بھی حاصل کر دوستو انڈیا کو آج کھیل شروع ہونے پر باسٹ رن کی سبکت بھی حاصل تھی اور ان کے نو کھلاڑی باقی تھے اور توقع کی جا رہی تھی کہ وہ آسٹیلیا کے خلاف ایک بڑا سکور بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے لیکن صبح کو کھیل کا آغاز ہوا تو پیٹ کمن نے نائٹ وارچ مین جسپیت بھومرا کو پندرہ کے مجموعی سکور پر آؤٹ کر دیا اس کے بعد انڈیا کے انتہائی قابل بھروسہ بلے باز چتیوشر پنجارہ آئے لیکن یہی وہ موقع تھا جب آسٹیلوی گیند باز نے کھیل کا پانسہ پلٹ دیا پندرہ سکور پر ہی ناصر پنجارہ، ہمرا، اگروال اور ہارنے کو بھی پویلین چلتا کر دیا انیس رنز پر کپتان کولی بھی آؤٹ ہو گئے اور اکتیس رنز پر نو کھلاڑی آؤٹ ہو چکے تھے چھتیس رنز کے سکور پر محمد شاوی کو کیمز کی گیند کلائی پر لگی جس کے بعد وہ زخمی ہو گئے اور دوبارہ اپنی اننگ جاری نہ رکھ سکے نتیجی تن انڈیا کی ٹیم کو تاریخی شکست کا سامنا کرنا پڑا اور اپنے سب سے کم ٹوٹل پر ہی اتفاہ کرنا پڑا جو کہ چھتیس رنز تھا سٹیلیا کی جانب سے صرف آٹھ رنز کے عوض پچیس گیندوں پر صرف پانچ کھلاڑی آؤٹ کرنے پر ایزل وٹ کو بیترین بالر رہے اور اننگز میں انہوں نے اپنی دو سو وکٹیں بھی کمپلیٹ کر لیں پینڈ کیمز نے بھی شاندار بالنگ کی اور چار کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا اس سے قبل بھارت کا کم ترین سکور بیالیس رنز تھا جو کہ انیس سو چورہتر میں انگلینڈ کے خلاف بنایا گیا تھا بھارتی کرکٹ ٹیم نے ٹیس کرکٹ کی تاریخ کے پانچ میں کم ترین سکور پر آؤٹ ہو کر اپنے ہی کم ترین سکور کا ریکارڈ بھی توڑ ڈالا گھر کے شیر باہر ڈھیر لمبے لمبے رنز کے ریکارڈ قائم کرنے والی بھارتی ٹیم ایڈی لیٹ میں آسٹریلیو والر کے آگے ٹھائے گئی دوسری نیکز میں 36 رنز پر پوری ٹیم کا ڈریسنگ روم میں پہنچا دیا گیا آسٹریلیا کو ایڈی لیٹس جیتنے کے لیے صرف نوے رنز کا حضرت ملا جو اس نے بہ آسانی بغیر کسی نقصان کے حاصل کر کے سیریز میں ایک صفر کی برطری بھی حاصل کر لی مستو کرکٹ ایکسپرٹ اس ہار کی وجہ بتاتے ہوئے کہتے ہیں کیونکہ یہ ڈے اور نائٹ ٹیسٹ میچ تھا اور اس کے اندر پنک بال استعمال ہوئی تھی انڈیا پہلی دفعہ پنک بال کے ساتھ کھیر رہا تھا ایک وجہ یہ پنک بال بھی ہو سکتی ہے دوسری وجہ کیونکہ انڈیا نے پہلی انکز میں بہت ہی بہتر سکور بنائے تھے اور ان کا خیال تھا کہ وہ لمی لمی شاٹے مار کر دوسری انکز میں بھی بہت زیادہ سکور کریں گے اور آسٹیلیا کو اس کے ہوم گراؤنز پر ہی ہرائیں گے لہٰذا انڈیا کے تمام کے تمام پلیئرز آور کانفیڈنس ہو گئے تھے اسی آور کانفیڈنس کی وجہ سے انڈیا کی ٹیم کو ہار کا سامنا کرنا پڑا دوستو یاد رہے کہ انڈیا جب بھی آور کانفیڈنس ہو جاتا ہے تو اس کا مقدر میں ہار لکھی جاتی ہے لیکن اتنی بری ہار ان کو تاریخ میں پہلی دفعہ ملی اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ لویس ٹوٹل والی اور کون سی ٹیم ہے اور سب سے کم لویس ٹوٹل کس ٹیم کا رہا دوستو نمبر ٹین پر آتے ہیں نیوزی لینڈ جو کہ انگلینڈ میں ایٹین ایٹی ایٹ میں بیالیس رنس پر آؤٹ ہو گیا نامے نمبر پر بھی نیوزی لینڈ آتا ہے جو کہ نائنٹین فورٹی سکس میں اسٹیلیا کے خلاف کھیلتے ہوئے دوبارہ ہی بیالیس کے لویس ٹوٹل پر آؤٹ ہو گئی دوستو اب بات کرتے ہیں آٹھ میں لویس ٹوٹل کی جو کہ دوہزار انیس میں آئر لینڈ نے اٹھتیس رنس بنائے انگلینڈ کے خلاف کھیلتے ہوئے دوستو اب بات کرتے ہیں ساتھے نمبر پر آتی ہے ٹیم انڈیا جو کہ آج کے میچ میں چھتیس رنس بنا کر اسٹیلیا کے خلاف اپنے پرانے لویس ٹوٹل کا ریکارڈ بھی توڑ دیتی ہے ساتھے نمبر پر دوبارہ نیوزی لینڈ کی ٹیم ہے جو کہ چھتیس رنس بناتی ہے یہ میچ انیس سو دو کے اندر ہوا یہ میچ نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کے درمیان میں کھیلا گیا دوستو اب بات کرتے ہیں پانچوے نمبر پر لویس ٹوٹل کی یہ میچ سوٹھ افریقہ اور آسٹیلیا کے درمیان میں کھیلا گیا یہ میچ سن 1932 کی اندر کھیلا گیا جس میں ساؤتھ افریقہ نے 36 رنس بنائے تھے دوستو چوتھے نمبر پر دوبارہ ساؤتھ افریقہ کی ٹیم ہے جو کہ انگلینڈ کے مقابلے میں 1899 میں آئی اور یہ ساری ٹیم 35 رنس پر ہی آؤٹ ہو گئی دوستو تیسرے لویس ٹوٹل کا ریکارڈ بھی ساؤتھ افریقہ کے پاس ہے جو کہ 1924 کے اندر انگلینڈ کے خلاف کھیلا گیا تھا دوستو دوسرا لویس ٹوٹل کا ریکارڈ بھی ساؤتھ افریقہ کے پاس ہے یہ میچ بھی ساؤتھ افریقہ اور انگلینڈ کے درمیان میں 1896 میں کھیلا گیا دوستو اب بات کرتے ہیں ٹیسٹ کرکٹ میں سب سے کم سکور بنانے والی ٹیم کی جو کہ نیوزی لینڈ ہے 26 رنس بنانے والی یہ ٹیم انگلینڈ کے خلاف 1925 میں سامنے آئی تھی دوستو یہ تھے کچھ لویس ٹوٹل جن کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کانڈلی اس کو ضرور لائک کریں اگر آپ نے ہمارا یہ چینل آپ تک سبسکرائب نہیں کیا تو کانڈلی اس کو ضرور سبسکرائب کریں ہمارے اس چینل پر ریگلر بیسز پر نیو اور انفارمیٹیوز آتی رہتی ہیں تو ملتے ہیں ایک اور نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ